اس ٹریکٹوریل میں ہم پروپٹیز کے حوالے سے کلوجر پروپٹی کو ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس پروپٹی کے حوالے سے جب ہم مختلف نمبر سسٹم پر کوئی اپریشن پروفارم کرتے ہیں تو ہمارا آنسر اسی نمبر سسٹم میں آتا ہے یا نہیں تو سب سے پہلے تو ہم کلوجر کے میننگز کو سمجھ لیتے ہیں کلوجر کا مطلب ہے بند کرنے کا عمل ماتھمیٹکس میں کلوجر کا عمل اس وقت وقوع پذیر ہوتا ہے جب ہم مختلف نمبر پر اپریشن پروفارم کر کے آنسر حاصل کرتے ہیں کلوجر پروپٹی کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں اس چارٹ کی مدد لیں گے یہ چارٹ کلوجر پروپٹی کو ایک سیکونس میں سمجھنے کے لیے ہماری مدد کرے گا سو اکارڈنگ ٹو دس چارٹ ہم نے کلوجر پروپٹی کے نیچے چاروں اپریٹیوز لکھ لیے ہیں یعنی ایڈیشن سبٹریکشن ملٹیپلیکیشن اور ڈیویزن اور لیفٹ ہنڈ سائیڈ پر ورٹیکلی ہم نے نمبر سسٹمز لکھ لیے ہیں تو پہلے ہم نیچرل نمبر پر ایڈیشن اپریشن اپلائے کر کے دیکھتے ہیں لیٹسے کہ ہمارے پاس اے کی ویلیو ٹو اور بی کی ویلیو تھری ہے یہ دونوں نیچرل نمبر ہیں اور ان دونوں نمبر کو ایڈ کرنے سے آنسر فائیو آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایڈیشن اپریشن کو جب نیچرل نمبر پر پروفارم کیا جائے تو یہ کلوجر پروپٹی کو سیٹسفائی کرتا ہے تو اس آنسر کو اکنالیج کرنے کے لیے یہاں ہم رائٹ مارک ٹک کر دیتے ہیں اس کے بعد اب ہم سبٹریکشن اپریشن اپلائے کر کے دیکھتے ہیں اب دیکھیں یہ مائنس ون نیچرل نمبر نہیں ہے بلکہ یہ ایک انٹیجر ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سبٹریکشن اپریشن کلوجر پروپٹی کو سیٹسفائی نہیں کرتا لہٰذا اس باکس میں ہم کراوس کا نشان لگا لیتے ہیں اب ہم ملٹیپلیکشن اپریشن کو اپلائے کر کے دیکھتے ہیں سو 2 into 3 is equal to 6 6 ایک نیچرل نمبر ہے تو it means کہ ملٹیپلیکشن اپریشن کلوجر پروپٹی کو سیٹسفائی کرتا ہے لہٰذا یہاں پر رائٹ مارک آ جائے گا اس کے بعد اب ہم دیویجن اپریشن اپلائے کر کے دیکھتے ہیں this would be 2 divided by 3 اب دیکھیں یہ 2 upon 3 سمپلسٹ فارم میں ہے اور اسے مزید سمپلیفائی نہیں کیا جا سکتا تو ultimately 2 upon 3 ہی یہ انسر ہے اب چونکہ یہ نیچرل نمبر نہیں ہے بلکہ یہ ایک فریکشن ہے تو this means کہ division operation کلوجر پروپٹی کو سیٹسفائی نہیں کرتا لہٰذا یہاں پر ہم cross کا نشان لگا دیتے ہیں اب یہاں ایک بات جو آپ کو confuse کر سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر variables میں a کی value 8 ہو اور b کی value 4 ہو تو subtraction operation میں 8 minus 4 will be 4 جو کہ ایک نیچرل نمبر ہے اسی طرح division میں بھی 8 divided by 4 will be 2 اور یہ بھی ایک نیچرل نمبر ہے تو اس طرح یہ دونوں operations یعنی subtraction اور division یہ دونوں operations بھی تو closure property کو سیٹسفائی کرتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جب ہم کوئی operation apply کرتے ہیں تو اس operation کو پورے طور سے اس property کو سیٹسفائی کرنا چاہیے ایسا نہیں کہ کچھ نمبر پر یہ operation property کو سیٹسفائی کریں اور کچھ پر نہ کریں ایسی صورت میں ان operations کو اس property میں include نہیں کیا جا سکتا alright اب ہم whole numbers کی طرف آتے ہیں آپ نے number system میں دیکھا تھا کہ natural number system اور whole number system میں صرف zero کا difference ہے یعنی natural number میں zero نہیں ہے جبکہ whole numbers میں zero ہے otherwise یہ دونوں number systems ایک جیسے ہی ہیں لہٰذا ایک جیسے ہونے کی وجہ سے closure property میں whole numbers بھی وہی result produce کرتے ہیں جو natural numbers نے کیا ہے یعنی whole numbers کو use کرنے سے addition اور multiplication operation یہ دونوں closure property کو سیٹسفائی کرتے ہیں جبکہ subtraction اور division closure property کو سیٹسفائی نہیں کرتے اوکے whole numbers کے بعد اب ہم integers پر ان چاروں operations کو apply کر کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس variables ہیں a is equal to minus 2 and b is equal to 3 اور ہم addition operative سے شروع کرتے ہیں so minus 2 plus 3 is equal to 1 ہمیں معلوم ہے کہ 1 integer ہے تو this means کہ addition operation closure property کو سیٹسفائی کرتا ہے لہٰذا اس box میں ہم right mark tick کر دیتے ہیں اب subtraction operation کو دیکھیں minus 2 minus into plus 3 is equal to minus 5 we know کہ minus 5 integer ہے so this means کہ subtraction operation closure property کو سیٹسفائی کرتا ہے تو اس کے لیے ہم اس box میں right mark tick کر دیتے ہیں اس کے بعد اب ہم multiplication operative کو دیکھتے ہیں so this would be minus 2 into 3 is equal to minus 6 ہم جانتے ہیں کہ minus 6 integer ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ multiplication کا operation closure property کو سیٹسفائی کرتا ہے لہٰذا ہم اس box میں right mark place کر دیتے ہیں اب division operation کو apply کر کے دیکھیں this would be minus 2 divided by 3 اب جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ minus 2 upon 3 یہ simplest form میں ہے اور اسے مزید simplify نہیں کیا جا سکتا تو پھر یہی answer consider کیا جائے گا اب چونکہ ہم integer system use کر رہے ہیں اور answer rational number میں آیا ہے تو it means کہ division operation closure property کو سیٹسفائی نہیں کرتا اس لیے یہاں پر ہم cross mark لگا دیتے ہیں اوکے integers کے بعد اب ہم rational numbers پر ان operations کو apply کر کے دیکھتے ہیں یہاں پر ہم a کی value 3 upon 8 اور b کی value minus 5 upon 7 لے لیتے ہیں اور سب سے پہلے addition operation apply کرتے ہیں definitely یہ method آپ کے لئے نیا نہیں ہے اور آپ اسے آسانی سے follow کر سکتے ہیں لہٰذا ہم straight away answer کو دیکھتے ہیں which is minus 19 upon 56 and this is a rational number اب since کے ہمارا answer rational number میں ہی ہے لہذا اس box میں right mark آ جائے گا اب subtraction کو دیکھیں یہاں پر answer 61 upon 56 ہے جو کہ rational number ہے therefore یہاں پر بھی ہم right mark لگا لیں گے اب multiplication کو دیکھیں this is minus 15 upon 56 یہ بھی rational number ہے لہذا یہاں بھی right mark آ جائے گا اور اب آخر میں division operation کو دیکھیں اس کا answer ہے minus 21 upon 40 اور یہ بھی rational number ہے لیکن یہاں پر ابھی ہم tick mark نہیں لگائیں گے کیونکہ division operation کے مطالق ایک خاص بات ہے جو جاننا آپ کے لئے انتہائی ضروری ہے دیکھیں جب ہم variable a کو variable b سے divide کرتے ہیں تو یہ division p over q کے format میں لکھی جاتی ہے تو اس statement کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں کہ 3 upon 8 upon minus 5 upon 7 یہاں یہ value p کو denote note کر رہی ہے اور یہ value q کو denote کر رہی ہے اب اگر ہمارے پاس p کی value minus 5 upon 7 کے بجائے 0 ہو تو پھر ہم لکھیں گے کہ 3 upon 8 upon 0 تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ q کی value 0 ہوئی دیکھیں ہم یہ بات پہلے بھی discuss کر چکے ہیں کہ rational number کی definition کے مطابق q کی value 0 نہیں ہونی چاہیے لہٰذا اس definition کے مطابق یہ expression invalid ہو گئی اب rational number میں division کو operation بے شک closure property کو satisfy کرتا ہے لیکن اگر q کی value 0 ہو تو پھر یہ closure property کو satisfy نہیں کرتا لہٰذا صرف اس ایک وجہ سے اسے closure property میں شامل نہیں کیا جا سکتا so finally we see کہ addition اور multiplication ہی ایسے دو operatives ہیں جو ان چاروں number systems کے استعمال پر closure property کو satisfy کرتے ہیں جبکہ subtraction operation integer اور rational numbers میں اس property کو satisfy کرتا ہے اور division operation کسی بھی number system کے استعمال پر closure property کو satisfy نہیں tutorial میں آپ نے سیکھا ہے کہ کون سے operatives مختلف number systems کو استعمال کر کے closure property کو satisfy کرتے ہیں یا نہیں کرتے